جو اس بیعت احسان کا بیعت سلوک کا بیعت تصور کا انکار کرتے ہیں یہ غلط احادیث سے بیعت احسان کا ثبوت ہے دیکھو یہ خاتون ہیں انہوں نے حضور سے بیعت کر رکھتے ہیں اگر سارے ہی صحابہ مرد اور عورتیں سب نے بیعت کر رکھی ہوتی تو ان کی خصوصیت سے یہ تذکرہ کیوں ہاتا ہے اگر ہر مسلمان مرد اور عورت حضور سے بیعت کی ہوتا ہے یہ خصوصیت سے تذکرہ کیوں آتا ہے معلوم ہے یہ کوئی خصوصی بیعت ہے اس کے بعد دوسری بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت میں جانے کے لئے بیعت سلوک ضروری نہیں بیعت تصوریب ضروری نہیں کچھ لوگ ہیں جو رضا خانی ہیں جدتی ہیں جاہل ہیں انہوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ پیر کے بغیر جنت میں کوئی پہنچی نہیں سکتا ہے پیر چاہیے پیر کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے یہ بھی غلط ہے اگر پیر کے بغیر جنت میں نہ جا سکتے تو سارے صحابہ مرد اور عورتیں حضور سے بیعت کیے ہوئے ہوتے اور سارے بیعت کیے ہوئے ہوتے تو مخصوص خواتن کے لئے اور مخصوص صحابہ کے لئے جملہ کیوں آتا ہے کہ اس صحابہ نے حضور سے بیعت کر رکھی تھی اس خاتن نے حضور سے بیعت کر رکھی تھی یہ مقصوص حضرات کے طرح سے تذکرہ کیوں آتا ہے اگر ہر آدمی کو جنت میں جانے کے لئے پیر کی ضرورت ہے تو ہر صحابی مرد اور ارتنے حضور سے بیعتیں سلوک کر رکھی ہوتی لہذا یہ بدرتیوں کی بات ہی بھی غلط ہے جنت میں جانے کے لئے ایمان صحیح چاہیے اور قرآن و حدیث پر عمل جائے جو اللہ نے دین بھیجا ہے جو دین قرآن و حدیث کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچا ہے صحیح ایمان کے ساتھ ان دونوں پر عمل جنت میں جانے کے لئے کافی ہے کسی سے بیعت ضروری نہیں پھر بیعت ہے کیوں بیعت ہے کچھ کرنے کے لئے دوسرے الفاظ میں یوں کوہو کہ بیعت ہے جنت میں اونچے درجے حاصل کرنے جنت کے اونچے درجے کب ملیں گے جب فرائضِ عامال کے علاوہ کچھ نوافلِ عامال بھی کرے گا کچھ ذکر کرے گا کچھ نپلے پڑے گا کچھ تصویحات پڑے گا یہی سب کچھ بیعتِ سلوک میں کروایا جاتا ہے بیعتِ سلوک میں جو بیعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیر کی ہدایت کے مطابق فرائض کے علاوہ نوافلِ عامال کا احتمام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جنت نبو کے درجے حاصل کرتے ہیں لہٰذا جنہوں نے بیعت کر رکھی ہے ان کے مقامات جنت میں بلند ہوں گے کیوں بلند ہوں گے انہوں نے نوافلِ عامال کر رکھے ہیں لہٰذا بیعتِ سلوک ہے صرف کچھ کرنے کے جنت میں داخل ہونے کے لئے نہیں جنت میں پہنچ کر جنت میں اونچے مقامات حاصل کرنے کے اس کے بارے آخری یہ بات سنو میں نے ان بدرتیوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پیر کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے یہ غلط ہے مگر اس غلطی میں ہم دیوبندی بھی مبتلا ہو چکے اس غلطی سے ہم دیوبندی بھی پاک نہیں ہیں ہماری یہاں بھی بیعت کو ایسا ضروری سمجھ جاتا ہے کہ گاؤں میں پیر صاحب آئے سارا گاؤں بیعت ہو گئے پھر گاؤں پیر صاحب چلے گئے جو کرتے تھے وہ ہی کرتے تھے یہ بیعت یہ تو بیدتی والی بیعت ہے تو بیدتی والی بیعت ہے اس بیعت پر کیا فائد ہے بیعت تو وہ ہے جس بیعت کے بعد کچھ کرنا ہے اور اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو تمہارا مسلمان ہونا کافی ہے اس لئے یہ جو بیدتیوں میں بات ہے یہ بات ہمارے حلقے میں دیوبندیوں میں بھی چل پڑی ہے اور خوب چل پڑی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم پر فضلہ فرمائے ورنہ ہم اسی اسٹیج پر پہنچنے والے ہیں جہاں بیدتی ہیں جس اسٹیج پر بیدتی تو کھڑے ہیں ہم بھی چند دنوں کے بعد وہیں پہنچنے والے ہیں اس لئے کہ یہ بیعت کی رسم ہمارے یہاں بھی چل گئی ہے کچھ کرنا نہیں ہے ویسے بیعت ہو رہی ہیں ویسے بیعت ہونے کا کیا مطلب ہو کہ پیر کا دامن پکڑ کر کے کچھ کیے بغیر جنت میں چلے جائیں جنت یوں راستے میں نہیں پڑی خود حضور نے ایک موقع پر اپنی فوفی سے یہ فرمایا تھا کہ صفیہ جنت کے لئے سامان تیار کرو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اپنی فوفی سے حضور فرما رہے ہیں کہ صفیہ جنت میں جانے کا سامان خود کرو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا لا اغنی انکی من اللہ شیع تو جب حضور اپنی فوفی کے کام نہیں آسکتے تو پیر صاحب اپنے موریدوں کے کام کیا آسکتے ہیں اگر مورید کچھ نہ کریں اس لئے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو کہ یہ بہت غلط اور بودی رسم چل گئی ہے ہماری یہاں پیری موریدی کا سلسلہ چلو ہو گیا ہے اور وہیں پہنچنے والا ہے جہاں یہ بیدت یہ اس وقت ہے اس لئے اسے اچھی طرح سے سمجھو عام مسلمانوں کو بیعت نہیں کرتے عام مسلمانوں سے یہ کہتے تھے تمہارا ایمان تمہارے لئے کافی ہے اللہ نے جو شریعت بھیجی اس پر عمل کرو اپنے گاؤں میں جو مولانا صاحب ہیں ان سے پوچھو اور جو وہ دین بتائیں اس پر عمل کرو تمہارے اتنا کافی ہے حضرت تھانی فقط علماء کو بیعت کرتے ہیں اور یہ فرماتے تھے کہ یہ قوم اگر سمر گئی تو ساری دنیا کو سمجھ دے گی اور یہ بگڑی رہ گئی تو ساری دنیا کا ستی آناس کرے تو صرف علماء کو بیعت کرتے تھے اور بیعت کے بعد میں سلوک کے راستے میں دنڈے سے پٹائی بھی کرتے تھے انہی علماء کی دنڈے سے پٹائی بھی کرتے تھے اگر کوئی کوتا ہی کرتے تھے تو غرض ہے یہ بیعت سلوک کا کوئی مقصد ہے آج کل تو بے مقصد بیعتے ہو کر کے رہ گئی کچھ عوام دھوکہ دے کر حضرت سے بیعت ہو جاتے تھے حضرت تھانوی سے کچھ عوام دھوکہ دے کر بیعت ہو جاتے تھے باقی حضرت عوام کو بیعت نہیں کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ عوام کے لئے ایمان اور ان کے گھووں میں جو مولانا صاحب ہیں وہ جو دین بتا ہے اس پر عمل کا کی مگر کچھ لوگ کچھ ایشی ترقیبے کرتے تھے جس سے وہ حضرت سے بیعت ہو جاتے تھے ورنہ اصل حضرت بیعت فقط علماء کو کرتے تھے کیونکہ مقصد اس کا ہے اصلاح اور اصلاح ان کی کرنی مجھے تو یہ بتانا تھا کہ یہ جو ٹکڑا بڑھاتے ہیں اس ٹکڑے کا حاصل کیا ہے اس ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اونچے درجے کی خاتون عام صحابیات کی طرح نہیں کی عام صحابیات سے یہ اونچے درجے کی تھی جنہوں نے حضور سے بیعت کر رہے ہیں حضور سے جس نے بیعت کر لی اس کا درجہ بڑھ گیا ہے کیونکہ بیعت ہوتی ہی ہے کچھ کرنے کے لیے کچھ نوات لے عامال کرنے کے لیے